کپوڑا میں اسپتال کے اندر زخمی مظاہرین کو بھی نہیں بکشا گیا شہدہ کی تعداد 23 ہو گئی ہے 2500 سے زائد افراد زخمی بتائے جا رہے ہیں سری نگر میں کرفیو کی صورتحال ہے جبکہ حریت راہنما یاسین ملک کو جیل بھیج دیا گیا ہے مقبوضہ کشمیر میں غاز بھارتی فوج کے مظالم کم نہیں ہو رہے کپوڑا میں بھی اسپتال کے اندر زخمی مظاہرین کو نہیں بکشا گیا جبکہ مجموع طور پر شہدہ کی تعداد 23 بتائی جا رہی ہے جبکہ 2500 سے زائد جو افراد ہیں وہ زخمی بھی بتائے جا رہے ہیں سری نگر میں اس وقت کرفیو کی صورتحال ہے جبکہ حریت راہنما یاسین ملک کو جیل بھیجوا دیا گیا ہے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر غاز بھارتی فوج کے مظالم کسی طور کم نہیں ہو رہے اسپتال کے اندر جو زخمی مظاہرین زیر علاج ہیں ان کو بھی نہیں بکشا جا رہا شہدہ کی جو تعداد ہے وہ بڑھ کر اب 20 ہو چکی ہے جبکہ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ 200 کے قریب جزخمی ہیں وہ اس وقت اسپتال میں کشمیر راہنما شبیر شاہ صاحب اس وقت حبار سالہ ان پر موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ شبیر شاہ صاحب آپ کے وقت کا فرمائے گا بھارت اپنی ہٹ دھرمی سے نہیں ہٹ رہا اور نہتے کشمیروں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے عالمی برادری خاموشہ ہے اس پر آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے بران شہید ہو گئے ہیں اور ان کے دو ذاتی ابھی تک ہم نے 30 مئید ان کو کندہ دیا ہے اور آپ جو کندہ دے رہے ہیں ان کو بھی ماپ نہیں کیا جا رہا ہے اور پانچ سب کے اوپر جو ہیں اس وقت زکنی ہیں اور ان میں سے چالیس کی آنکھیں جیسے ہمیں ہسپتال سے اپنے سورسوں سے پتہ چلا ہے ان کے آنکھیں گئی ہیں اور تقریبا سٹ لوگ ایسے ہیں جن کی چھاتیوں پہ اور جن کے سروں میں گولیاں لگی ہوئی ہیں اور چاروں طرف پہرہ بٹھا دیا گیا ہے کیونکہ ہم نے آج بھی کہا تھا لوگوں سے ترال چلو کی لیکن پہاڑوں سے سفر کاتھ کاتھ کے وہاں بھی لوگ پہنچ رہے ہیں لیکن بہرد کی سرکار نے کا جو آخری چہرہ ہے وہ جمعہ کشم میں آکر دیکھنا چاہیے اور دنیا کی ضمیر کیوں نہیں جاگ رہی ہیں کیونکہ اس ضمین کی کھتے پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے انہتر سالوں میں اور خاص کر ان پچیس سالوں میں جو کہیں بھی دنیا میں اس کی کہیں مثال نہیں ملتی ہیں اور اس کے باوجود بھی یہاں کے لوگ آزادی پسند قیادت حکو دیراجت کی لڑائی لڑ رہے ہیں جیلوں میں پلیس سٹیشنز سبھی یہاں بک ہو گئے ہیں گھروں میں ہمیں نظر بند رکھا ہے اور انٹرنیٹ پہ ہر چیز پہ پابندیاں لگا دی گئی ہیں اور یہاں تک بھی کل جو سیری نگر سینٹر کشمیر میں بینا کے علاقے سے جو نوجوان شہید ہوا جب اس کے وارث ہسپٹل گئے ایس ایم ایس ہسپٹل سیری نگر میں تو انہیں میت کو کہا کہ ہم میت کو گھر لے جائیں گے ان کو دفنائیں گے یہ شہید کو لیکن پلیس نے انہیں اس سے بھی روکا چاہے ہم نے ان کو کنٹرور ووم بھیجنا ہے اور اس سے وارث نے احجاج کیا تو انبرگنسی جو ہے ہسپٹل کی وہاں بھی تیر کے شیلنگ ہو گئی ہیں تو ہم پاکستانی عوام سے اپیر کرتے ہیں پاکستانی قوم نے ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا پاکستانی حکومت نے یا آسکری قیادت نے یا سیاسی مذہبی جماعتوں نے ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا آج بھی ہم ان سے اپیر کر رہے ہیں دنیا کی ضمیر کو جگہ ہو کیونکہ ہمارے پاس وہ تیل کی کوئیں نہیں ہیں سونے کی کانیں نہیں ہیں نہ ہمارے پاس وہ وسائل ان کے ہم دنیا تک گا پائے کیونکہ ہمیں جانے کی اجازت نہیں دی جاتی ہیں اور جو ظلم کی انتہاں ہیں پاسسو سے اوپر زخمی ان کی تعداد ہے اور پتہ نہیں ان دو جنوں میں اور کبھی شادتے ہمیں دیکھنے پڑے گی شہادت ایک عظیم موت ہے دیکھن کسی کا بیٹا جب مر جاتا ہے تو لازمان اس پر کیا گزرتی ہوگی اور آزادی پسند قیادت کو بھی کہیں علو نہیں کرتے ہیں تاکہ وہ جائے تاکہ وہ لوگوں کو دلاسہ دے لوگوں کو پروگرام دے اور اس سے بھی روکا جا رہا ہے لیکن کب تک آخر کار انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی کامیابی ہماری ہوگی ہم نے آئیک کو دراجت کی لئے